محفلِ ملادِ مصطفیٰ موضوع فکرِ آخرت تیرے صدارت حضرت اللہ مولانا حافظ محمد منصب علی جلالی صاحب امام مسجدِ حازہ محمد عثمان عیدی صاحب علام شبید چشتی صاحب علی صاحب بانی محفل مشتاق آمد محمد عدیل زکیر عقیل مرسل علی مشتاق آمد ہاں محمد عدیل محسن علی اللہ انہاں سارے بلین مرکت نصیب فرمائے الحمدللہ محمد عثمان عثمان عثم Chung ونستغفر ونؤمن بہی ونطبقل ولائی ونوز باللائی من شرور انف سنا ومن سیاتی آمالنا مئی عهده اللہ فلا امدل لہو ومن یدللہ فلا دیل ونشہدو اللہ الہ الا اللہ ودہو اللہ ونشہدو اللہ محمدن عبدو رسول اما بعد فاعوذ باللہ لنشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کال اللہ تعالی و تبارک و تعالی فی کلام ہی المجید من ہا خلقناککم و فیہا نعیدککم ومن ہا نخرجکم تارتا اخرا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یو سلونا لن نبی یا ایہاں لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم الصلاة والسلام علیہ یا رشو عزیزانِ محترم اہلِ اسلام اشاقانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت دوستو اور بزرگو اللہ نے آپ سب سے اور میرے دے کرم فرمایا کہ رمضان دیاں بابرکت پر نور بابکار گھڑیاں دے اندر اسی اللہ رب العزت دے گھر بیٹھ کے اللہ تعالی دی یاد اچھ کد محبوب بھی یاد اچھ کچھ لمحات گزار رہے ہیں اللہ دے فضل تو بغیر انسان کوئی کام بھی نہیں کر سکتا بندہ کسے کامدہ نہیں ہدا مالک فضل کردہ ہے اللہ اپنے بندیاں کو آپ کم لل لندہ ہے بندیوں بھی ویکھین میں جنہاں واللہ مال دندہ ہے وہ ڈھولانے ساتھ لیں دینے وہ ناچ گانے آلے ساتھ لیں دینے اور ایسے کبھی افعال دے اندر مرتقب ہون دینے اور محب ہو جان دینے اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہاں واللہ توفیق دیندہ ہے اور وہ دین دی طرف راکب ہون دیندہ ہے عزیزوں او لوگ اچھے نے جنہاں واللہ روزہ رکھن دی توفیق عطا فرما دیں او لوگ باک کمال نے جنہاں اللہ پاک تراوی پڑھن دی توفیق عطا فرما دیں او لوگ بڑے سنے نے جنہاں واللہ اس مہینے بچ بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دی تھی جڑے تلاوت کر دینے قرآن مجید پڑھ دینے مگر یاد رکھئے انہاں بندیاں لو اس گلتے عقیدہ رکھنا چاہید ہے کہ اے بھی او دے فضل نالی ممکن ہوئے ہیں اگر مالک دے میرمانیہ نہ ہو تو بندے اکڑ آجائے تکبر آجائے ایک گزرکتہ واقعہ پڑھے ہمیں حضرتِ حشام قلبی فرما دن کہ میرا چاچا میں نے وقت سنان دا سی تو یار کیسا نلائک آدمی ہے اللہ نے تیروں دماغ بھی دیتا ہے تو قرآن نہیں یاد کرنا قرآن حفظ کر لے قرآن حفظ کر لے فرما دن میں یاد کرنے بے گیا حفظ کرنے میں تینہ دینہ وچھا قرآن حفظ کرنے بھئی اللہ دے بڑے بڑے پیارے لوگ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہر روز ایک قرآن پڑھ دیا ہے ہر روز ایک قرآن پڑھ دیا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اٹھ قرآن روز پڑھ دیا ہے تسیہ کتنے پڑھ دیا روز بھائیا ایک سپارہ ایک ورکہ تسانوی پڑھنا چاہیے دینا جیسے پورے قرآن جو کہ نہیں جیسے پارے جو کہ ہتے جو کہ پائیے جو کہ ورکے جو کہ تہایاں زیارت تکار چھڑیاں کے ہوتے اگر ماندر میں تینہ دینہ وچھ قرآن حفظ کر دیا ہے میں اپنے چاچے انتا صحابی چاچہ جی میں تینہ دینہ وچھ حفظ کر دیا ہے انہا کیا کہ بھئی بڑا تیرا ذین ہے ماشاءاللہ تو میرے ذین وچھ خیال آیا کہ میرا بڑا ذین ہے تو کہندہ نے میری داڑھی کافی لمبی ہوگی تھی تو میں داڑھی موٹھ اچھ پڑی کہ جیڑی موٹھ تو زیادہ ہے انہوں کٹ دے تو فرما دے کہ میں تھلے کٹن دی بجائے اتنا میرے دماغ کم نہ کی تا میں اٹھو کٹ دی جیدو میں اٹھو داڑھی کٹ دی تینا تو موٹھ تھلے رہ گئی تو فوراں میرے دماغ جمعکہ ہویا کہ اللہ دا فضل سی جیڑا تروں دے آئے چھے فضل کر لی تیرے اچھ تینا بھی نہیں کہ داڑھی تھلو کٹنی ہے یہ اٹھو کٹنی ہے یہ نہ بھول گئے یہ دے فضل دے نشانی ہے یہ با تو تروں دے آئے چھے فضل کر لیا تیرے اپنے اچھ تینا ہے تو انسان وہ اپنے اعمال تے تکبر نہیں کرنا چاہیدہ شکر کرنا چاہیدہ اگر خالق کائنات نے اسے بندن توفیق دیتی ہے بھلائی دی اس انسان واسطے ایک چیز باعثیں شکر ہے باعثیں فخر نہ ہوئے بھئی آپ نے سمجھے یہ میری گلدی نہیں ہے شکر دا مقام ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے سجدہ اللہ نے ایک فرض کیتا ہے دو پھر کیوں ہوئے جدو فریشتیان واللہ فرمائے نا اس قلنا للملائکت اس جدور آگا فسجدو تو فریشتیان واللہ حکم دیتا سجدہ کرو تو حکم ایک دا سکتا جدو سجدے چھ پہنا تو ابلیس لا کیتا فریشتے ایک سجدہ کر کے اٹھے انہوں ایک خیاب جیس نہیں کیتا سجدہ اوہ دا چہرہ بگڑ گیا فٹکار پہ گئی اللہ دی طرف لانت پہ گئی ایس شکر اچ مر سجدے پہ گئے کہ سانو سجدے دی توفیق بخشی سے تو سجدے کتنے ہو گئے آپ نے سمجھائیں کہ نہ آئی بھائی ساتھ تو دو سجدے تھی ہیں جو ہے کہ انسان اگر ایک سجدہ کر لوے ایک ماری شکر کرے کہ مالکہ تیری مہربانی ہوئی ہے کہ دو سجدے دی توفیق نصیب فرمائی ہے مالک تے احسان نہیں ساڑا کیسی اوہ دی عبادت کرنے ہیں اوہ دا احسان ہے کہ سان عبادت دی توفیق بخشی سے ان ساڑی عبادت دی لور نہیں سانو دی عبادت دی لور ہے عزیزہ نے من اللہ تا قرآن پڑھی ہے اللہ فرمائی ہے عز قلنا لیر ملائی کا تس جو دول آدم فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِينَ عَبَا وَسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنَا عَبَا وَقَانَ مِنَا بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بندے تقریر سننا ہے نا اجھے جو ہی پیس نج��انے پڑھی میروا بانی کی دی اسہیڈتے ہوکہ جو کرنا ہے ہیں جو کرنا ہے ان کو بندہ سامنے کھڑا نہ ہوگا میں میں بالکل نہیں پسند کرنا ہے ان کو سامنے بندہ کھڑا ہوگا سارے بند تیاتے ہیں کہ اولے ہو جائے اگر اللہ نے کیلئی توفیق لمدے ہوئے تو تکبر نہ کریں شکر کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے تو اُرنا بندیاں مجھ رکھے ہیں جیڑے تیرے بندے اچھا بات بندیاں دنے اوے تو جا کے نماز پڑھنا ہے تیری کٹی نماز اوہ تو بڑیاں ترابیاں پڑھنا ہے تیری کٹی ترابی اوہ تو کی تیرے روزے کیسے امام شافیر عمد اللہ تعالی آپ فرمانے ہیں کہ میں مدینہ شریف اچھ امام مالک بن انسلی محفلج بیٹھا تھا اواز کر رہے تھا تو درانے واز فرمانے ہیں کہ میرے کوئی کاغذ پینسل کوئی نہ باقی لوگ کاغذ پینسل نہ احادی سے لکھ رہے تھا مگر میرے کوئی کاغذ پینسل کوئی نہ تو فرمانے ہیں میں تین کا زمین تو اٹھایا تین کا ساوہی دیونا تیلا تو فرمانے ہیں انہوں نے میں مو اچھ دبویا اپنے لوابے دہنگ تے میں تلیب تے لکھنا گیا وہ موک جائے تے دو جا لکھنا جا ہوا وہ فیرک جیسے لئی تھی آجا ہوا فیرک تے لکھنا وہاں ہی دبو کر تے میں نے امام صاحب نے بیکھ لیا فرمانے نے بیٹا ایک ہی نہیں لکھ رہے ہیں تو اے جب ہی لکھیتا ہے بھلا اللہ آپ نہ لکھیں لکھیں نا تو آپ فرمانے کے عدرت میں لکھتے نہ سکتا کیونکہ لکھن دا سمان کوئی نہ ہو مجھ میں انہ کی تیب لکھنا لیاں دے نار میری مشابہت ہو جائے لکھنا لیاں دے نار میں بھی شاملتا ہو جائے تو بھائیہ مسیح تے آنا چاہیے دے نماز پڑھنی چاہیے دے ترابی پڑھنی چاہیے دے سادھی ولیاں مرگی نہ ہو سی سادھی ہو دیاں محبوب بندیاں مرگی نہ ہو سی پر انہ نار سادھا بھی مشابہت تا ہو جائے سی کیونکہ مالک یہ بھی تے فرمایا نا ور کا ہو مار را کے این میں رکو کرنا لیاں دے نار رکو کرو ہو سکتا ہے کسے چنگے دے رکو دے صدقے سادھا مارا بھی نار تار جائے گا تو جو کرم چاہ کرے وہ فضل چاہ کرے حضور میاں صاحب فرما دے لیں میاں صاحب فرما دے لیں ادل کرے دے تھر تھر کم بڑے اچیاں شانہ و آلے فضل کرے دے پکشے جاور میں ورگے موکاڑے رحمت دا دریان ایلہی ارتم وقتا تیرا یہ ایک قطرہ بکشے میں نا دیکھ کم بڑ جا دا میرا عزیزہ نے دیوکار اللہ فرمایا سجدہ کرو اے فرشتو آؤ سجدہ کرو اذ کھلنا للملائی کا تستیو دولی آدم فسجدو اللہ ابلیس ابا وسط اکبر وکان من الكافرین اللہ فرمایا میرے آدم رو سجدہ کرو سارے نے کیتا ابلیس نے نا کیتا اللہ فرمایا فخرج منہا فحل کر جی اللہ فرمایا میرے کرو نکل جا میرے درباری چھو نکل جا مطلب میری بارگاہ بھی چھو نکل جا حضرات خدا را میرے جملے روڑ کرو نکل جا جیسے بندی چاہیو روڑ پنجا اب بیان فرماؤ او دنر مالک کتنا نراض بولی لو او کیسا انسان ہے جن وجہ تاکہ شعور نہیں آیا کہ میں نے جائیں بنایا ہے میرے تو کی دیمانڈ کر رہا ہے دیکھو آپ سارے زیانے بندے ہو پڑھے لکھے لوگو سارے باشعور ہو میں سوچو نا ہم میں سوچ کے اس قلعہ جواب سوچ کے میں عطا فرماؤ سن دیاں دے سن پتر دے سن روٹی دے سن ترقی دے ساڑے بچان علم دے ساڑے بچان بچے دے اسے پتہ نہیں کیا آنے 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 سن دے بھائیات کہ یہ بھی سوچیا جو ساڑے تو کی چند ہے جس سن بڑا ہے جس سن ساڑے تو کی چند ہے میں جاتھ تو سیدھ سو میں جٹ کے طریقے نا تقریر کرنا بھائی جیڑی ماں کسی لیا کہ یہ منڈی تو بس زالتو تو دے یا جو نا دے بیتے جس ری کرنے پشاورا لینہ نہیں جائے لے insider اہ میں کر دیا کہ Excellent پشاورا لینہ پتھا رہا دے اوہ سہونے تھولیاں بھی کوچھ کر رہا سس سیدھ سو بجڑ کر رمضان میں bzw بنایا تو اس کو ان عبادت آسیلو تو ان کی ناندے ہوئے گول لے لو وہاں کار شاچے کوئی یہ تھے بندہ تو ان علامہ انتو سے سوچھونا وہ مالک نے بوئے تو مانا لے کےڑے ہوئے پیشا برا رہے ہیں تو اس گل کے تو انت میں شرم آنی چاہیے کہ مالکہ سن بڑھایا میرے اللہ سر تو لے کے پیرا تھے یہ مکمل تھے سونا بڑھائے مالکہ کا کی تیری دیمان اللہ فرمان وما خلق تول مالکہ سن بڑھائے 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 بیان کرو یہ مسیح تے آوی جانتے مولوی بھی دردے رہن دینے پتہ نہیں مولوی کڑکی یہ جڑا گا نیڑے ہوئے تو سن تقریب ہی نہ دینے بھائی صاحب دوبارہ سمات کرو اس طرح میں بھول جانا تو سی بچے اکیے بٹھا دینے میرے کہلو جی تو سی فیران دیکھے ہو جاؤ ذرا وہ تو انویں دین آنے تو سی انویں دین ہو جس لئے لنگر بڑھائی چلو ہے تیوی لنگر یہ کسی دی سمجھے جاتا اب سنی اسی تیمارٹ کرنیا کہ مالکہ چیزہ سامنے شاہ جی دعا کرے جب منڈا باہر توڑ جائے منڈا باہر توڑ جائے ایک قدل نے دعا کر رہے با دعا کر رہے اسی مسیح دے اندر تونجا شاہ جی دعا کرو منڈا نوکری تلق جائے منڈا بلانی بلانی شاتی ہو جائے بلان ہو جائے بلان ہو جائے ساریاں دعایں کران گے ظالمیں دعا نہیں کرانا تھا شاہ جی دعا کرو منہ دیت ہو جائے میں اللہ دا ہو جاؤں اے تمڑ اوئی جاس ایسا ہے بلان کہ جس کم آستے آیا ہے دنیا وہ نہیں کرتا وہ نہیں سکیاد دیکھو مالک دا قرآن پاک ایک باری نہیں کئی باری وعد آئے کہ بندیات تین میں روٹی لیاں میں دعا اللہ فرما دے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ وَذُوَ الْقُوَةِ الْمَتِينَ آیت نمبر دو اللہ فرما دے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِ نمبر درائے اللہ فرما دے وَاللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنِيَشَا نمبر چار اللہ فرما دے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَقُ لِمَنِيَشَا کیسا پُٹھا چچرے سکتا مجیدی زمان داری اوس نہیں اوسی چھاڑتی تہت اور جیدی زمان داری ساٹی ایو بول گئے ایسی سمجھے ایسی دنیا تیاریا مال بنا روٹیاں کمان اسباب اخجار کرو مگر رزق مال اکتا کر رہے بڑھا کمائش بڑھا 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 رزق نہیں یو دیتا ہے جن چاہیتا ہے ان رازی کرو جو لینا ہے رزق بھی لینا ہے جو ان رازی کرو سترا رزق دے ہوئے گا اپنی باگ بار گائی لیکن اصل ساتھی زندگی آخری کسی مارک کی چھے پہنچنا ہے اوہ تس ساتھی اگے کیوں اگر ساتھی بھی لینا بندے لگے بھائی سکسیس فل لائف گزارنی ساتھی بنائے نا ہے بنائے نا بنائے نا اس لئے بڑھے ہو جانا ہے میں اپنی زندگی پہ چھے تجربہ کتا ہے بھائی نا دا کہ اوہ ساری دنگی لگے رہے ہیں روٹی کمینڈ کی سلے کمار آ رہا دن سلے ڈاکتر آ رہا دائی نا کھا نہیں سمجھے مٹھا نہ کھائیں تین شکرے گوشت نہ کھائیں تیرا بی پی آئی ہو جائے گا تیرا یوروکیسٹ آئی ہو جائے گا مکھڑ نہ کھائیں تیرا کلسٹولے والاپ ہو جائے گا میں کھلا پایا انہیں آرشے آتے گئی ہے یہ ان سایں کھان نو دے دیں بہتر بڑا چرک کمائے ان گوڑیاں کھا پای نہیں سمجھے گا بھائی نا کیا ہے بھائی سا انہیں یاد کرو جو چاہے گا تو دے وے گا انہیں یاد کرو او دنال محبت کرو او دی بارگائج اپنا سر چکھاؤ او چاہے گا تو اپنی بارگائج نوازے گا بندن گمان ہی نہیں ہوگا کہ میں نو اتھو ہی اللہ تعالی رہی سکتے گا تو مٹی نو آتھ لائیں گا کہ اللہ سونا بنا دے وے گا لیکن نو دیتیاں بڑھ بڑھ نہیں اے گی بندے لگے نا اور میں اگل او دست نہیں آتا رزق جیوے دا بھی ہوئے اگر دین تو دور کر رہے تو رزق غلط ہے اور اگر تو اٹھا رزق تو ان دین تو دور نہیں کر رہا تو تو اٹھا رزق ٹھیک ہے رزق سے ٹھیک ہونڈ دیئے کے نشانیے بھی اگر تو اٹھا مال آ رہے اور تسی دین تو دور ہو گئے ہو تو تو اٹھا رزق ٹھیک نہیں لیکن رزق آ رہا اور تسی دینے نیڑے ان کے جان دے ہو کہ تو ان مبارک ہوئے تو اٹھا رزق تھی بھائی جی میری گلد نہیں سمجھا یہ نہیں ہے یہ ٹیسٹ درے چیک کر لگا مگر ایک بات یاد کر لو بھائی میرے اس کی دنیا سے ایک کام کرن نہیں آیا جڑے کر دے پہ میں اپنے مسجدے جون نماز پڑھئے ہونو تو پڑھ کے اوراں نکلے آم پوری ایک سافتی نائی نماز کیا نہیں پوری ایک سافتی تے تو اٹھا میں پہنے پتا ہے تو اسے بھی پیش آتا ہی کوئی نئی پڑھی اٹھا میں پھر شروع ہوئی تمزیدیں چلانے بھائی یا ایکیڑی مسلمان گرامج ٹی وی چل رہے تھے فلمہ چل رہی ہیں تو پھر آنے آسی برکت کوئی نہیں ہو دی بھائی برکت چاہی رہی تھے گھاریچ قرآن پڑھ اپنے رب نو یاد کرندہ ذہن بڑھا وہ کیسے لوگ آئے دیڑے اپنے گھران میں اچھ قرآن پڑھ دیا اور قرآن پڑھ دیا اور قرآن نہ لشک کر دیا قرآن نہ المحبت کر دیا اصلا قرآن نے آن دے ناستے رکھے جدو بھیڑ پوے قرآن کٹے میرے عزیز پیارے آرے 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 آؤ سنو تیاد فرماؤ میرا اللہ فرمان وانو نسل من آرے قرآن جلے آلہ کے سارا گھرنا بھر اپنے گھر وچ قرآن پڑھ دیا کر اللہ تیرے گھر رابطانہ رضول فرمانے اللہ تیرے گھر رابطانہ رضول فرمانے اندر قرآن نازل ہوئے ہیں اس مہینے وچ قرآن پڑھنی برکت پہلے تو بھی زیادہ ہو جائے حلالے ہیں حلالے ہیں اس مہینے وچ قرآن سواب پہلے تو بھی زیادہ ہو جائے تو آپ سارے ہم چاہیے کر اندر قرآن پاک رسول اللہ ایک باری سُن دیا ہے ایک باری سُن دیا ہے ایک باری قرآن ازول سُن دیا ہے ایک باری قرآن سُن دیا ہے تو آپ ترابی بھی سنویں کرو تو ویسے آپ پڑھ دیا کرو اور اگر آپ نظر پڑھو اور نہیں پڑھ سکتے تو انتے بڑا سوکھ ہوگئے مبیل بل برالو قرآن کسی اچھے کاری سنے دیا واضح اس نوتو سی دن رات سمات کرتے رہے کرو قرآن رمضان بارگی جا اپنا کم بھی کرتا ہے رند ہے بندہ تو قرآن علیہ دیانوی رکھتا ہے تلاوت بھی انتی رند یہ کاروبار بھی اگر نیت بن جائے بندے دی کہ میں اچھے عمل کرنے تو اسے گھٹی جبانے تو گانے نہ لاؤ قرآن لاؤ لاؤ گھٹی بھی سمجھ بھی اندھا جانتا ہے ناڑ تلاوت بھی سمجھ دے جائے نیت بن جائے بندے دی کہ بڑے طریقے نے مالک نوں راضی کرنے نیت بنے میں میں اچھے عمل کرنے اور اگر نیت نہیں بھائی سا ذہن ہی نہیں بڑھے آیا وہ پھر فائدہ کیا ہوئے گا پھر مزہ نہیں آیا پھر تُس دنیا داری زندگی گزارو گے لیکن جدو گڑڑا ہو جائے گا بابا ہو جائے گا وہ دے آساب چوت نہیں راندی وہ دے اختیارات گھٹ گیاں دے وہ دے اولاد وہ دے گھڑو اختیار کھو لیں گے وہ دے گھڑو چیک کو کھل لیں گے وہ دے گھڑو بارا کھل لیں گے وہ خالی پھوکھا بابا مر بسید دے آنے جب میں صدقے جاما اس مالک تو وہ مر بھی نہیں آنا بوا دے جھڑو مڑو میں چلا گیا تھے لیکن بھائیا جدو کسے کم تا نہ رہے وہ دو آنا ہو رہے جدو آپ نے کم چھٹ کے آوے وہ دو آنا ہو رہے کتنی شرمناک بات ہے کہ مساجد خالی نے اور مساجد بیران تھے اور بازار اور بیٹھ کام بھریاں ہی انبندیانہ تو کیا ادھے بارے سے اپنے مالک کے جواب دے نہیں ہوں آنگے ہوں آنگے بلیقین ہوں آنگے اور ایک لیم نیسے آئے گا جدو اللہ تعالیٰ سانو آپ نے سامنے کھڑا کرے قرآن تھے اطمار ہے بس اچھی کتاب ہے جو کچھ میں جو لکھے آنگے ہونا ہے مساجدہ میں جو لکھے آنگے ہونا ہے تو ساں سارے ہاں مرنا ہے مرنے آنگے نہیں ہیں یہ دا مساجدہ پہ جو لکھے آنگے ہونا ہے اہو میری عزید واللہ کیا فرمانی وعنی وفرمانی اللہ فرمانی وفرمانی ووالی مقام ربی ونالنفسان الہوا فاہیرنال جنة ہی مقام ربی ونالنفسان الہوا فاہیرنالجنہ تاہیرنم سامنے کھڑا کر کھڑا ہو اور گل کر میں تینے اتنا کوئی دیتا سی ہو دے تیرے سے ایک حملہ ایسا لوکے ہونے کیوں بندے نوکالا کھڑا کرے گا حساب لوے گا اور حساب کرنے تو بات فرمے گا وَمْتَازُ لِيَوْمَ وَمْتَازُ لِيَوْمَ ایوہ مجرمون اوہ مجرموں ایک پاس سے ہو جاؤ نیک کو ایک پاس سے ہو جاؤ یا اللہ عزیتی آنے آجائیں کوٹھی بنایے چکا رہ گیا ہے یا اللہ جنہوں نوکلی لب گئی ہو جگا رہ گیا ہے اللہ فرمان کے من سوزیان اللہ آری پاکد فال اللہ فرمان کے نہیں نہیں کام یاب ہو ہے جینا تو جس بچ جائے گا اللہ فرمان کے وَمْتَازُ لِيَوْمَ ایوہ مجرمون اے مجرموں ایک پاس سے ہو جاؤ بھائی صاحب جیدو مالک اکھنا ہے مجرموں ایک پاس سے ہو جاؤ مجرموں ایک پاس سے ہو جاؤ جیدو مالک فرمانا ہے مجرموں ایک پاس سے ہو جاؤ ایسے مجرم ہیں کہ نہیں جی مجرم ہیں مالک فرمانا ہے ایک پاس سے ہو جاؤ نا کوئی بین نا کوئی بھرا نا کوئی سجن نا یار نا بیلی بھائی آئے کسے شہے تیرے کامنی ہونا اللہ فرمان دنی جو مَا يَفِرُّ الْمَرْغُمْ نَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَسَاحِبَتِهِ وَبَنِي بیڑا بھرا لگ دے لگ دے سب چھوڑ جانے عزیزہ نے ملتا باپا دل کسے نالے ہوا فانا کی تیرے یہ دنیا پہ کتباری کسے نالے ہوا فانا یہ توڑے کل پیس ہے توڑے بڑے سجن توڑے کل پیس ہے کوئی نہیں توڑا سجن کوئی توڑے کل وقت ہے توڑے بڑے سجن توڑے کل بیلہ جنگا نہیں توڑے کوئی سجن بھائی صاحب سڑے سامنے من سالہ ہوں دیارانی ہیں عزیزو ساتھ یو آجے بھی وقت ہے سیدھے راتے آیا دنیای جیڑے یقیت فرماو آگار بی بی بچے آنے سندھان آر لے آکر دو وہ ہی آنے دل کون بی بی بچے توانی جو نہیں ہونا ساد نہیں کوئی کوئی کہوڑا راتنا اپنا چٹوے نویسٹ تھی کسے کم میدان نہیں اینجلی دنیا باپ فرمان کسی نار وفانہ کی تھی یہ دنیا پہ اتباری اتباری کسی سے پہنے لے سب درگیوار واری 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 میرے بھائی میں آپ دی کلمت میں چرز کرنا آپ بہت گرما واری ہوگو اس وقت میں یاد کرے جدو مالک فرمانہ مجرم اپاس سے ہو جاؤ بھلی لوگیں اپاسے ہو جاؤ اس وقت ہے اپنے مالک کے جواب دینا ہے ایڈی آری فرمانو مالا میں دنیا نو بڑے قریب گئرے بکشے کسی نوی بکشا ہونا لیکن چھائیت توجہوں تو نہ کئی ہوئے میں اس دنیا نوی بڑے کریب گئرے آپ حب کی فرماؤ بڑے شوق نار پڑھنے ہیں جدو مر جانے ہیں وہ دو تیاری ہو سکوٹ ٹھیک سانا نہیں رہا بولتے نوران دے 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 جلدی کرو خراب ہو جائے گا خراب ہو جائے گا خراب ہو جائے گا یہ خراب ہو اور تو بچنا نہیں پھر پیجا سو سال نہیں لگ جائے تکبر سیرف کی ان راضی کر رہا ہوں موڑ پامے جنے سو سال نہیں لگ گئے کبر پر پاٹی ٹھیک گروے اگر آپ پڑھنے آخرتی فکر کر خیرانا میں پھر پاٹیٰ کچھ گرنا سکت دیانے لیکن سمجھ لیا جا کرو جیڑا منڈے کوڑ مال نانا ان گارتے رشتہ دار رشتہ نہیں لیلن بھر چھٹو پر آئے تو بکاہ بند ہے آج دنیا مسیس آگنی دن دی جب منڈے کوڑ مال نانا دنیا مال دی جی میں ان دنیا مال دی ہے آخرت آمال دی تو ان کسی میں کام ہونا تو آٹے آمال کام ہونا میرے عزیدہ گاٹے را ساتھ نہ کرے اپنے اپنے رشتہ جوڑ لے اپنے 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 ا تو لطف تھاؤ مگر جدو حیالہ صلاح ہو جائے تھا تو مالک کا کیا عذر ہو رہا ہوتا ہے کہ سادر ایسائی ہونے دیں جانا ہے بس بھائی و بس بھائی مالک کو لائے ایتنی گالی کہ جدو ایسائی فرمایا نا کہ دو اجھے چھوڑ دیں ازان سواستے میں ایتنی جان دی کہ تسی دو مٹ چپ کر کر جاؤ ازان سواستے دیتی جان دی کہ تسی اٹھا ہوتے مسجد اسی سمجھے اب ازان سواستے میں ایتنی جان دی بجھر چپ کر کر سن کے پیچھے محمد الرسول اللہ چپ کر کر پڑیا دیا جالا موڑ شروع شرم ہونی چریدیوں نے جنہ دیتے تو باڑی عمر لنگ لنگ لیے باقی رہ گئے لیکن وجہ تاکہ دین تے نہیں آئے میرے حدیدہ شاہ حسین لہوری فرماگنے پکڑا ہوں شاہ حسین جان دے واو اے مرد دے را اچھے گناہ واو اے مرد دے را اسی بڑے نادان اور کملے لوگوں جردت بیٹھیو پائی جی آپ اسے چھوٹھے ہیں کوئی نہیں بندہ اتوویں گا بہتری جا اسی قبرستان اپنے دادے پیو دی قبرتے سال اچھ کنی واری جانے آپ دس سنڈی لوڑنی صرف دے لے سوچو ایسی اپنے دادے دی اپنے اپنے دی قبرتے سال اچھ کنی واری جا کے تو اٹھے دعا مانگنے بس انہوں ضرب دے لے دنی واری تسی جاندے ہو انہیں واری ساٹھی دے ہونا تو سانو انہوں انہوں آگاستے مال چھٹن دے لوڑ کے بہ راب بھی رنج کیتا کہ دنیا کا بال جمع کر جائیے آج کال کے جڑے بندے نے میری ایج دے یا میرے تو خدا سال پیڑا دے تو میرے تو دا سال پیچھے دے اینا بندے آنے پرابلم میں اترائے پیڑیاں پار دے پہتے ہیں اپنے ماں پہ اور بھی پارنا چاہ رہے ہیں بھو نونا گاں کریے اپنے آپ نے بھی پارنا چاہ دے ہیں جڑی پیڑی ہے انہوں دے آستے بھی چھٹنا چاہ دے ہیں بھایاں ساڑے تو بڑیاں دے لنگ گئی پیچھے بھی لگا لیں اپنی توڑ نبھا اپنی چنگی نبھا تو سیتے میں اپنی قبر اچھا اپنے عاملان دا جواب پیان دے دیا ہونا ہے تو پیچھے لیاں ساڑی ہیں ترائیشنا چلے دیا ہونا ہے میں بندیاں تو حیران ہوں اپنے مالک ناڑا پنا تعلق بناو کاش قدی لوگ قبران ویک سکتے اندرو ہوں اے مالک تا راز ہے کہ اس اے قبران شیشے دیاں نہیں بنوائی ہیں قبران شیشے دیاں ہوں دیاں تے بندے خوف تو مر جاں دے اگر قبران شیشے دیاں ہوں دیاں نا اسی لنگ دیاں ویک لیں دے کہ یہاں تے قبرستان جان دے ہی کوئی نہ دے خوف تو مر جان دے ویک کے وے چھوڑا دی خدا را کدھی کدھی قبرستان ٹور جاوے آگا یہ ٹیم لب جائے نا تو ان دنیاں دیاں کماتاں میں روز بندیاں دسنا کہ من بارہ سال ہو گئے تیرہ من شکرے لیکن میں جا تک روزہ نہیں چھوڑیا تو انکیڑی بیماری لگی ہے جیلی تو ان روزہ نہیں رکھنے ہٹے ہٹے ترہ ترہ روپیاں کھان دیں صویرے ترہ شامی کھان دیں یہاں دنیاں سی بیمار بھائی تو اکیے نیمی تے جتنا تو ان آج کھا رہے ہیں بیمار تے تو ہونے ہیں بھائی ایسے جن پیارے روزہ نڑ کوئی بندہ کبرستان نہیں گیا اللہ فرماندنی آئیواللہی نامنوں کو تیبارہی کم السیام روزہ فرضے نماز فرضے زکاة فرضے تراویر پاٹے تے واجبے سنت موقت ہے آپ سب بھائی اپنے اٹھے جڑیاں مالک لی ڈیوٹیاں لائیں جو پوریاں کرنے دا ذہن بڑھا اور یاد رکھو ایک دن فریشتیاں ہونا ہے اور ساٹھی روح ساٹھے ریشتے داراندیں بیچ بیٹھیاں کٹ لیں اِعید ازیز پیار یار 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 یاد فرمالو سلطان باؤ فرماندن سنتے کہ رون لے ہوئی تیت تینوں دیتا کسے دلا ساتھ ہو زندگی پل دیتی ایک ویہانی جی میں پاڑی بچے پتہ آسا ہو سوڑی سامی وچسا ٹک دیسا جی پلٹ نہ سکسے پاڑی بچے پاڑی بچے پاڑی بچے جی پلٹ نہ سکسے پاڑی بچے پاڑی بچے ساتھیو اور عزیزو آخری گل سمجھا لگا ہے سمجھ سمجھ لینا میں عراق ہوں عراق میں جیک شہر ہے جس تذکر قرآن میں جائے ایسا شہر ہے جتے فریش کے آئے ساندہ تعالیٰ حاروت اور حاروت ادھر قرآن میں بابل شہر بابل ایک ہسٹوریکل جو اس کی وجہ شورت تاریخ وہ یہ ہے کہ وہ تھے دنیا دا بادشاہ سکندری آزم مریعاست تو میں اس نے گا اور میں پوچھا کہ یار کسے نہیں پتا ہے کہ اوہ دی قبر کی تھی جیرا بادشاہ سکندری دا بھول گوری دنیا میں اب یقین فرماؤ دی قبر نہیں لگی ٹھیک ہے آپ سمجھا جاؤں جیدی قبر نہیں لگی اس ہاری دنیا میں بادشاہ میں تیسے مہینے ہوں دی با ساٹھے دا بارہ کیلئے آلین یا کڑ کے انہیں جاڑوں دی نہیں سمجھا جائیے گا نہیں آج نہ دی زمین بندہ سا باندھ کر کٹورے رہے تیسا لینڈ تو پیرا موک جاندی یہ انہان دی بھول بھی نہیں کھوتے چاہے اب بھائیہ ساٹھیوں انہیں ساٹھیوں انہیں دے جیسی دفنوں انہیں وہ ساٹھے دے پیچھے کیلئے اور ماللے کینگ آف ورلڈ سکندر آزم سکندر کبردہ نشان کوئی کوئی فاتحہ نہیں کوئی پتہ نہیں کوئی نسل نہیں کوئی پتہ کی دی اے ہے دنیا میں خوفناک حقائق میں ایرا گیا کیونکہ ایسی صوفیانہ محمد کرنے میں صوفی زمنا ساٹھا بڑا گیرہ لگا ہوئے میں پوچھیا تھے جیڑے گائیڈ سنونا تو کہ یار جیڑے اوہ ریت مکان بنانا بابا سی ہوتی کبردہ کسن پتہ ہے شاہ بہل ہوئے انہیں گا جی تھے سارے سیروں پتہ ہے بندے بندے میں پتہ ہے کتے کبردہ مطلب کی ہویا مطلب ہویا مال پڑا ہوتنا کبرانی زندہ ہو دیا عمل چنگے عورتے کبرانی زندہ ہو دیا عزیز آنے من تاپڑے سجنانوانا پادشاہ دینا امیران دے دیوے پرپلدے سدا فقیران دے دیوے پرپلدے میرے سجنہ یاد فرمالو بابے آن دے لیں چنگے عملی کمال ہے بندے آن دیکھتے کارکو جی آن ایلہی خبر پری کہ سویرے تو دے دو جانا رائی مرمضان اپنی مسجد نو آباد نماز پنجگان نہ رہے تمام کرو اور ترابید دیوے دوسری درخواست دے کہ اپنے گھرائچ قرآن پڑے کرو تیسری درخواست ہے کہ اپنے گھر پیچ تبلیل کرو کہ بھئی نماز دا وقت ہوئے تو مسلح لچھاؤ چھاؤ چوتھ ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر ویچ بھی روزے رکھو گھر وارد نمی کو خواتین نمی کو روزے رکھا کرو اور آپ ہی روزہ دار بنو روزیاں نار بندہ مردان روزہ سید بیماری نہیں بکھ نہیں روزہ سید شیطان پوٹے زی نے جب پایا کہ روزہ رکھ نار بندہ داخت وارد میں تجربہ کر کے پوٹے دس مسجل اچھ کہ میں پہلے ایک روزہ دوائی کھانا سید روزہ رمضان جدودہ میں روزہ رکھ کر لگنا اور میں پچی پرسینٹ دوائی کھانا پنجتر پرسینٹ دوائی میری ختم ہو کیونکہ میں روزہ رکھ رکھ اور بھوک لگن دیا کرو جس ہم بھوک لگنا سے تو اس قلق یقین کر لگتا تھا کہ میں ممبر میں نہ اون روٹی کھا تھا میں گندم دی روٹی چھٹ تھا تو میں مریض بھی اچھ کر تھا میرے ڈاکٹر نے میں دس کیا اس طرح چل لو بھنی صاحب میری صحیح دن بد اچھی ہو دی جائے اور تری روزہ مکدیان انشاءاللہ میری صحیح سوڑا آنے صحیح تو جو ہے روزہ رکھ رکھ بھی میری صحیح اتنی اچھی ہے الحمدلللہ اللہ اللہ فضل مہدوان موٹیویٹ اس کو کر رہا کہ روزہ رکھ بند بگدہ نہیں روزہ رکھ بیمار روزہ سی روزہ دن دن دوست کر دیں اچھے روزہ پیٹ مبار بار کٹ دیں سارے روزہ نہ خطر اچھے بیمار 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 میں اگلے در بولو صاحب بلن کافی سارے دیکھ بیٹھے سام بیان میں کہ سرکار دا مبار مبار کیسے سرکار دا سینہ مبار تھوڑا جا سینہ مبار سینہ دا مولوی سینہ 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 تو اٹھنا کشا سینہ 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 دن 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 کسے سینہ تو اگر لگن بیان دے دن 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 مبار چوک کشام سینہ رام دے مسی سینہ 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 روضہ رکھو تھوڑا تھوڑا کھا روضہ رکھو گھ کھان دی عادت پاؤ میں داکٹر نے اس بھوست 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 کرتا رہا نا داکٹر میں آ چنگا کھانا چاہی دے تاکہ سی تر چنگا کھانا چاہی دے پھر تھوڑا کھانا چاہی روضہ رکھو اے اللہ دی عطا ایسا سینہ میں کوئی ایک انجن پیٹر انجن فارغ جتا نوی پیٹر انجن اسی وہ چلائی رکھ جاتا نیا یار انہ تھوڑا جا تو جیڑا تو اٹھا مالک جیس تو ان بڑھا اے او اس قرآن چاہ فمن شاہد امن کو مشاہ رف یس اے یار مہین جو دبی رکھے ان بارمہ مہین اے تھوڑا جا سال اے خدا را کو جن رکھو 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 مالک دے فضل اور دے کوئی ڈار رمضان دے روز دین یت کرو اور جن جن کو مال اپنے مال زداد کٹ کے سب تو پہلے اپنے غریب رشتے دار آن دے اگر رشتے دار آن تو پھر ملیج کو غریب ایتون دے لو اگر ملیج کو ایسا غریب نہیں تو پھر آل سنت مدرس مدرس سجی جن سنت دے جن غریب طلب آ پڑ دے ان لو تاکہ مال پاک ہو سکتے اور جد اسی اپنے رابطی بارگا اجازر ہوگی اپنے حساب کتاب کے لیے رکھ سکتے آپ حضرات روزہ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے بیل کو روزے دا زین بناؤ اور جڑے بچے دین سکھنا چاہ مدرس نماز نہیں روزہ روزہ تطریقہ نہیں دا گل میں نہیں دے دین سکھنا چاہ آخری دس دن کیسے عالم مسجد چھت خاف اسی اپنے مسجد میں چھت خاف کروانے ہیں دس دن تو بیٹھا تھا ہاں ہاں اسی دس دن تقاف کرانے اور اور دس دن کھانا بھی دن تلیل بھی دن ساڑے گلاؤ احترخاف بیٹھو اور دین سکھو بندے جڑے تو نماز دن بھائے پیر کچھ نہیں دے سکھ دے ان نہیں چون کسے نار لے آؤ اس شرط تے بھتوس ہی جوان دے کچھ نہیں دے آخر دے پیران کھ بھی مرد نار بس سے نہ دیا کہ میرے بال نہیں بھائے بال تیرے علیہ میں ہو بھائے تس جد علماء کو بزرگ کو صوفیاء کو مان نہیں کہ مرد تھا نہ دے کوئی شہ نہیں دے تن گار پیٹھے نہ آگے دے جا تس کسے کوئی بیٹھ رہا تو پتا لگ دن بیٹھ 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 مرد جا بیٹھ تس کیسے درویش کو کر بیٹھ کے بیٹھ کو جی نہیں آؤ کھانا نہیں آگے اور کوئی چارجنگ نہیں کوئی پیسے چارجنگ نہیں کھتے جائے کوئی پیسے چارج نہیں کھتے جائے پیسے چارج کیتے جائے تو آپ بے فکر ہو جاؤ لنگر اچھا جائے جی تو یہ نہیں آکھ علام نہ دیو بسند خوکیا مار سڑھ گئے ہاں دین راتی سون نہیں دیکھ تو ان سکھانا ہے جگا کے اٹھ گھنٹے تو ان ملن کے سون باست اس تو زیادہ نہیں سون بیٹھ جائے گا پھر تو ان اس تو بات جگا کے پڑھا جائے گا سکھا جائے گا سمجھا جائے گا اور تو ان اوورال صاف کیتا جائے جائے جو دس دن دین بعد نکلو گے تو تو اٹھ اٹھ کوئی پچھ ہے بہت کچھ لب ہے یہ بات ہے تو بھائیہ تڑی تسروں جمال زادار بان جاؤ اللہ میری تڑی اس محفظ قبول فرم